ویلکم تو سٹڈی پولٹیکس آج ہم بات کریں گے ویٹ اس ڈکٹیٹر شپ کے ڈکٹیٹر شپ کیا ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفنیشن دیکھیں گے کہ ڈکٹیٹر شپ کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں اس کے بعد فیچرز آف ڈکٹیٹر شپ کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ڈکٹیٹر شپ کو ڈیفائن کرتی ہیں اس میں آتی ہیں اس کے بعد ڈیفیکٹس آف ڈکٹیٹر شپ ڈکٹیٹر شپ کے ڈیفیکٹس کے ہیں نقصانات کے ہیں اور اس کے بعد ہم ایکزمپلز دیکھیں گے کہ کہاں کہاں ڈکٹیٹر شپ آتی رہی ہے تو آج ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں گے اور ڈکٹیٹر شپ کا کونسپٹ کلیر کریں گے کہ ڈکٹیٹر شپ اصل میں ہوتی کیا ہے تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈیفینیشن آف ڈکٹیٹر شپ کہ اس کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں تو اس کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ رول آف ون مین ہو ایکسرسائز ایبسلیوٹ پاور ان دی سٹیٹ کہ ایک آدمی کا رول ہوتا ہے ون مین رول ہوتا ہے اور اس کے پاس ایبسلیوٹ پاور ہوتی ہے ریاست کے اندر سٹیٹ کے اندر تو یہ کریکس ہے اس ڈیفینیشن کا ڈکٹیٹر شپ کی ڈیفینیشن کا کہ ون مین رول ہوتا ہے جس کے پاس absolute power ہے ریاست کے اندر دوسرا کوئی بندہ نہیں ہے جس کے پاس power ہوگی اب یہ power آتی کہاں سے ہے sometimes derived from and added by a political party بعض اوقات یہ political party سے ہی نکلتی ہے یعنی یہ ایک بندہ political party کے اندر آتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ اس party کے اندر اپنی جو اجارہ داری ہے ڈکٹیٹر شپ ہے اس کو قائم کرتا ہے اور پھر وقت گزنے کے ساتھ ساتھ وہ پوری سٹیٹ میں پوری ریاست پہ اپنی جو ڈکٹیٹر شپ ہے اس کو قائم کر لیتا ہے اب جو ہٹلر ہے وہ اس کے بسٹ مثال ہے اسی طرح اور بایا کلیک کلیک بولتے ہیں کہ جس طرح اریسٹوکریسی ہوتی ہے اریسٹوکریسی میں اشرافیہ ہوتی ہے ان سب کی انٹرسٹ ایک جیسے ہوتے ہیں تو وہ سارے مل کے رول کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اسی طرح کلیک بھی ایسے گروپ آف پیپل کو بولتے ہیں کہ جن کی انٹرسٹ سیم ہوتے ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان کے اندر سے ہی ایک بندہ نکلتا ہے جو کہ اپنی جو ڈکٹیٹر شپ ہے وہ پہلے اس گروپ کے اندر قائم کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ پوری سٹیٹ کے اندر اپنی جو ڈکٹیٹر شپ ہے اس کو قائم کر لیتا ہے تو یہ ہے ایک دیفنیشن ڈکٹیٹر شپ کی کہ رول آف وان مین ہے اس کے پاس اپسلیوٹ پاور ہے اور یہ جو پاور ہے یہ بعض اوقات پلٹیکل پارٹی سے ہی آتی ہے یعنی پلٹیکل پارٹی کے اندر سے ہی ایک بندہ امرج ہوتا ہے جو کہ پھر اپنی جو ڈکٹیٹر شپ ہے اس کو قائم کر لیتا ہے اس کے بعد مزید ہم آگے دیکھتے ہیں تو آپ کو اور کلیر ہوگا یعنی ڈکری بولتے ہیں اورڈر کو حکم کو تو جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ کس طرح سے رول کرتا ہے بائی ڈکٹیٹر یعنی کہ وہ حکم نامیں جاری کرتا ہے اور اس کے مطابق چیزیں آگے بڑھتی ہیں جبکہ جو ڈیموکریسی ہوتی ہے اس میں رول آف لا ہوتا ہے ڈکٹیٹر شپ میں رول آف ڈکٹیٹر ہوتا ہے تو رول آف لا میں جو لاز ہیں وہ سٹیزنز کو گورن کرتے ہیں جبکہ ڈکٹیٹر شپ میں جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ جیسے چاہے گا ویسے ہی ہوگا اسی طرح ڈکٹیٹر شپ جو ہے یہ انٹی تھیسس ٹو ڈیموکریسی ہے یعنی کہ ظاہر اسی بات ہے یہاں پہ رول آف ون مین ہے جبکہ ڈیموکریسی میں رول آف ون مین نہیں ہوتا اس میں آپ کی ایک اسمبلی ہوتی ہے پارلیمنٹ ہوتی ہے جس میں ریپریزنٹیٹیو بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو عوام نے سیلیکٹ کیا ہوتا ہے اور وہ ان کو جواب دے ہوتے ہیں جبکہ ڈکٹیٹر شپ میں کیا ہوتا ہے کہ نوٹ اکاؤنٹوبل ٹو پیپل اور پارلیمنٹ جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ نہ ہی تو لوگوں کو جواب دے ہوتا ہے اور نہ ہی کسی بھی پارلیمنٹ میں وہ جواب دے ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو جواب دے ہوتا ہے جو کچھ بھی اس نے کرنا ہے نو لیمیٹیشن آف ڈیوریشن ایک دفعہ ایک بندہ ڈکٹیٹر بن گیا تو اس کے بعد اس کی جو ڈیوریشن ہے اس کی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے یا تو اس کو اوور تھرو کیا جائے گا یا پھر وہ خود جب مر جائے تب ہی وہ جائے گا مثلا جس طرح جنرل زیاو لکھ تھا تو جنرل زیاو لکھ پاور میں آیا تو اس کے بعد کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس نے کب جانا یا کب نہیں جانا یا کب کوئی نیا رولر آئے گا تو وہ پلین کریش ہوا اس میں ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد پھر پاکستان میں جو ڈیموکریسی تھی اس کی راہ مباروی اور پھر بنیزیر بھٹو پاکستان میں وزریعظم بنی یا جو بھی آگے پروسیس ایک شروع ہوا وہ ہو گیا تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈکٹیٹرشپ میں جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے اس کی جو ڈیوریشن ہے اس کی کوئی لیمٹیشن نہیں ہوتی کیونکہ اس نے کسی کو جواب نہیں دینا ہوتا اور رول آف لا نہیں ہوتا اس کا اپنا ہی رول ہوتا ہے تو یا تو کوئی دوسرا ڈکٹیٹر آ کے اسے اوور تھو کرے یا پھر وہ خود مر جائے تو پھر ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیا دور شروع ہوگا جس میں یا تو کوئی نیا ڈکٹیٹر آئے گا یا پھر جس طرح پاکستان میں ہوا ڈیموکریسی کا نیا دور شروع ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فیچرز آف ڈکٹیٹرشپ کہ اس کے فیچرز کیا ہیں کیا کیا خصوصیات ہیں تو سب سے پہلے it is a crisis product تو ڈکٹیٹرشپ کو ہم بولتے ہیں کہ یہ crisis product ہے یعنی کہ یہ peaceful حالات میں normal حالات میں کوئی بھی ڈکٹیٹر نہیں آتا تو جب crisis ہوں گے تب ہی وہ آئے گا maybe constitutional اب یہ جو crisis ہیں یہ constitutional ہو سکتے ہیں social ہو سکتے ہیں political ہو سکتے ہیں economic ہو سکتے ہیں تو زیادہ تر یہ political, economic اور constitutional ہوتے ہیں جب social crisis ہوتے ہیں کسی بھی state کے اندر یا معاشرے کے اندر تو عام طور پر وہاں پر revolutionز آتی ہیں جبکہ constitutional ہو political ہو economic ہو تو پھر وہاں پر جو ڈکٹیٹرشپ ہے وہ آتی ہے تو پاکستان میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں تو اس سے پہلے پاکستان میں constitutional crisis تھے کافی زیادہ prime minister پاکستان میں change ہوئے 1956 میں پاکستان نے اپنا پہلا constitutional بنایا کافی late اور اس کے بعد جب پہلے election ہونے وارے تھے تو پھر پاکستان میں ایوب خان نے مارشلہ لگایا تو پاکستان میں سارا کچھ ہی تھا constitutional crisis بھی تھے social بھی تھے political بھی تھے economic بھی تھے تو ان crisis situation میں جو ایوب خان تھے وہ امرج ہوئے اور پھر پاکستان میں ایک dictatorship کا دور شروع ہوا اسی طرح inability of democracy to function properly تو پاکستان پھر اس کی ایک اچھی مثال ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی جمہوری دور آیا تو وہ ٹھیک طریقے سے نہیں چلا اگر ہم شروع میں بھی دیکھیں تو 1947 سے لے کے 1956 تک پاکستان نے اپنا پہلا قانون ہی نہیں بنایا تو 1956 میں جب آئین بنا تو اس کے بعد election ہونے تھے تو dictatorship آگی تو اس کے بعد کوئی election ہی نہیں ہوئے basic democracy تو آئیں لیکن وہ زہری سے بات ہے عیوب خان کا اپنا ایک نظام تھا تو پاکستان میں جو پہلے جرنل election تھے وہ 1970 میں ہوئے یعنی کہ 1947 میں پاکستان بن رہا ہے جب کہ 1970 میں پہلے election ہو رہے ہیں تو democracy نے تو پاکستان میں function کیا انہیں شروع میں تو یہ جو ساری چیزیں تھیں زہری سے بات ہے انہوں نے لیڈ کیا کہ پاکستان میں dictatorship آئے اور عیوب خان کی فارم میں وہ آئی تو پہلا پوائنٹ کہ it is a crisis product crisis ہوں گے تو dictatorship آئے گی نمبر دو arbitrary exercise of power جو dictator ہوتا ہے وہ کسی چونکہ وہ کسی rules کے دیعت نہیں آیا ہوتا اور نہ ہی وہ کوئی rule follow کرتا ہے اس وجہ سے اس کی جو power ہوتی ہے جو exercise وہ power کرتا ہے وہ بھی arbitrary طریقوں سے کرتا ہے arbitrary کہتے ہیں کہ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ یعنی کہ ایک طریقے سے نہیں چلنا جو من میں آیا وہ کیا تو since dictator has absolute power تو dictator کے پاس absolute power بھی ہوتی ہے چونکہ اس کے نیچے کوئی نہیں ہوتا لہٰذا اس کے دل میں جو آئے گا وہ کرے گا not accountable to parliament or people نہ ہی اس نے کسی parliament کو جواب دینا ہے نہ ہی لوگوں کو جواب دینا ہے لہٰذا جو اس کا من کرے گا وہ کرے گا تو جس طرح ایوب خان پاکستان میں آئے 1958 میں تو اس کے بعد وہ بیسک دیموکریسی کا سسٹم لے کر آئے اور پریزیڈنشل فارم آف گورمنٹ لے کر آئے تو اس سے پہلے پاکستان میں پارلیمنٹری سسٹم چل رہا تھا اسی طرح زیاہولاک کا آئے تو وہ پاکستان میں اسلامائزیشن لے کر آئے یعنی یوگ خان کے ذہن میں بیسک دیموکریسی آئی تو وہ وہ لے کر آگے زیاہولاک اسلامائزیشن لے کر آگے اسی طرح پریویز مشرف آئے تو انہوں نے اپنے طریقے سے کنٹری کو لیڈ کیا تو اربیٹری ایکسرسائز آف پاور ہوتا ہے اس میں کوئی لیگل میکنیزم نہیں ہوتا کہ اس طریقے سے آپ نے کنٹری کو لے کر چلنا ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگریسیو اینڈ ڈائنمک میتھڈ آف ڈیسیجن میکنگ تو یہ چیز بڑی کلیر ہے کہ چونکہ ڈکٹیٹر ایک ہی ہوتا ہے اسی کے پاس ساری پاور ہوتی ہے تو وہ چیزوں کو بڑی اگریسیو طریقے سے اور ڈائنمک طریقے سے لے کر چلتا ہے یعنی جمہوری طریقے میں کیا ہوتا ہے کہ فرسکور اگر ایک بل بھی پاس ہونے تو سب سے پہلے بل پارلیمنٹ میں لے کر آؤ اس کے بعد اس کی پہلی ریڈنگ ہوگی اس کے بعد کمیٹی سسٹم پھر پارلیمنٹ میں وہ پہلا جو وغیرہ تو ہوتی نہیں ہے نہ زیادہ تو اس میں پارٹی سسٹم ہوتا ہے تو جو بندہ جو ڈکٹیٹر ڈیسیزن لیتا ہے پھر اس پہ عمل بھی فٹا فٹ ہو جاتا ہے اور یہ ایک بڑی بہت بڑی وجہ ہے جس کے وجہ سے ڈکٹیٹر شپ کامیاب ہوتی ہے لوگ اکثر اسی وجہ سے اس کو فالو بھی کرتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ بڑے اچھے طریقے سے لے کر چل رہا ہے یہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے یا اس طرح کی باتیں ہم سنتے ہیں تو یہ ایک فچر ہے ڈکٹیٹر شپ کا اس کو ہم مزید آگے دیکھتے ہیں اس کے بعد چوتھے نمبر پر آتا ہے پولٹیکل اینڈ سوشل کنٹرول کہ جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ فورس یوز کرتا ہے انٹیمائی ڈیشن یعنی ڈراتا ہے تمکاتا ہے جو پولٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ بین ہوتی ہیں یا جو نیوز پیپر چلتے ہیں وہ سینسر ہوتے ہیں اس پہ کوئی خبر ایسی نہیں چل سکتی جو ڈکٹیٹر کے خلاف ہو اس میں وہی چلے گا جو ڈکٹیٹر چاہے گا تو اس طرح سے جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ پولٹیکل کنٹرول بھی رکھتا ہے اور سوشل کنٹرول بھی رکھتا ہے یعنی پولٹیکل کنٹرول میں آگیا کہ پولٹیکل پارٹیز جو ہیں اس کو بین کر دیا جاتا ہے کوئی اس کنٹری کے اندر پولٹیکل ایکٹیوٹی نہیں ہوتی اور سوشل کنٹرول کی سرے سے کرتا ہے کہ جو نیوز پیپر خبریں دیتے ہیں لوگوں کو سوسائٹی کے اندر وہ ساری کی ساری ڈکٹیٹر کنٹرول کرتا ہے وہ یا تو ان کو سینسر کرتا ہے یا پھر وہ مونیٹائز ہوتی ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے کہ نیوز پیپر میں کون سی خبر لوگوں کو دی جا رہی ہے تو نیوز پیپر پھر وہی لوگوں کو خبر دیتے ہیں جس سے ڈکٹیٹر کو کوئی اختلاف نہیں ہوتا یعنی آپ ڈکٹیٹر کو گلوریفائی کرتے ہیں اس کے بارے میں اچھی باتیں کرتے ہیں تو پھر وہی نیوز پیپر چلتے ہیں تو یہ ایک فیچر ہے ڈکٹیٹرشپ کا اس کے بعد پانچویں نمبر پر ابولیشن آف کانسٹیٹوشنل اور لیگل بیسیز آف پولٹیکل پاور تو چونکہ ڈکٹیٹر اوکیوپائیز پاور بایک انکانسٹیٹوشنل میلز اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کانسٹیٹوشن ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے ختم کرتے ہیں یعنی ابولیشن آف کانسٹیٹوشنل اور لیگل بیسیز آف پولٹیکل پاور خود تو وہ کانسٹیٹوشنل میتھڈ سے نہیں آیا اسی وجہ سے جو کانسٹیٹوشنل میتھڈ ہے اس کو وہ کیا کر دے گا ابولیش کر دے گا تو جیسی ڈکٹیٹر پاور میں آتا ہے تو آپ ہسٹری میں دیکھتے ہیں کوئی بھی ڈکٹیٹر جب پاور میں آتا ہے تو پاور میں آنے کے بعد سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے کانسٹیٹوشن کو ابلیش کرتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے اس کے بعد وہ اپنا ایک نیا کانسٹیٹوشن لے کر آتا ہے جس طرح یوب خان پاکستان میں جب آیا ہے 1958 میں تو اس نے پاکستان کا جو کانسٹیٹوشن تھا اس کو ابلیش کر دیا ابلیش کرنے کے بعد پھر وہ اپنا نیا کانسٹیٹوشن لے کر آیا جو کہ 1962 میں آیا اس میں وہ بیسک دیموکریسی کا سسٹم لے کر آیا وہ بھی کانسٹیٹوشن اس وقت ہوتا ہے اس کو وہ ختم کرتا ہے اور پھر وہ اپنا نیا کانسٹیٹوشن لے کر آتا ہے اب یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ وہ جو کانسٹیٹوشن کو ختم کرتا ہے پھر اپنا کانسٹیٹوشن لے کر آتا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ کے اندر جو سکسیشن ہوتی ہے وہ ایزی نہیں ہوتی یعنی ایک بار جو ڈکٹیٹر آ جاتا ہے تو اس کے بعد اگلا بندہ پاور میں کون آئے گا یا اس کا کیا میکنیزم ہے یہ اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے چونکہ وہ اپنا کانسٹیٹوشن لے کر آیا ہوتا ہے لہٰذا اس میں پروسیس ایسا ہی ہوتا ہے جس کی اس کو اچھی طرح سے سمجھ بوجھ ہوتی ہے اور وہ اس کو اپنے طریقے سے منپلیٹ کر سکتا ہے تو عام طور پر جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ڈکٹیٹرشپ میں جو سکسیشن ہوتی ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے یا تو ڈکٹیٹر کو کوئی دوسرا ڈکٹیٹر آ کے آور تھوڑ کرے یا پھر وہ جو ڈکٹیٹر ہے وہ خود ہی مر جائے تو صرف اسی صورت میں سکسیشن ہو سکتی ہے اثروائز یہ بڑا مشکل ہوتا ہے تو اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ڈیفیکٹس آف ڈکٹیٹرشپ کس کے ڈیفیکٹس کے ہیں اب سب سے پہلا کیا ہے سٹیٹ ایز انڈ اور انڈویجول ایز 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 ای کریں بلکہ ڈکٹیٹرشپ میں کیا ہوتا ہے کہ جو انڈویجولز ہوتے ہیں وہ سٹیٹ کی پروڈکشن کرتے ہیں وہ سٹیٹ کے لیے ہوتے ہیں آپ جس طرح فاشیزم کا یہ ایک پرنسپل لکھا ہے کہ everything is for state ہر چیز ریاست کے لیے nothing outside and nothing against it کوئی بھی چیز اس کے باہر نہیں ہے اور کوئی بھی چیز اس کے خلاف نہیں ہے یعنی کہ آپ نے سٹیٹ کے خلاف کچھ نہیں بولنا کچھ نہیں سوچنا کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ریاست کے خلاف ہو everything is for state for the citizen کہ جو سٹیزن ہوتا ہے جو ریاست کے اندر رہ رہا ہوتا ہے ہر چیز اس کے لیے ہوتی ہے اور state وہ mean ہوتا ہے state وہ ذریعہ ہوتا ہے جس کے ذریعے جو سٹیزن کی happiness ہے اس کو achieve کیا جاتا ہے تو یہاں پہ یہ چیز اُلٹ ہے اسی طرح individuals has no right but many duties ڈکٹیٹرشپ میں individuals کے کوئی rights نہیں ہوتے لیکن بڑی duties ہوتی ہیں جبکہ democracy میں اس کا اُلٹ ہوتا ہے democracy میں individuals کے بڑے rights ہوتے ہیں اور ان کی جو duties ہوتی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں لیکن کام ہوتی ہیں لیکن ڈکٹیٹرشپ میں سارا کچھ اُلٹ ہے کہ کوئی right نہیں ہے individuals کا لیکن اس کی duties ہیں اور duties towards state ہیں اور state اگر اسے کہے گی کہ اپنی جان دو وہ جان دے دے گا state اسے جو کچھ کہے گی وہ وہ کرے گا اسی طرح dictatorship is based on force and violence and not on discussion and argument تو ذہا اسی بات ہے democracy میں political parties ہوتی ہیں political parties اپنے جلسے جلوس کرتی ہیں وہ لوگوں کو convince کرتی ہیں ٹھیک ہے discussions ہوتی ہیں argumentation ہوتی ہے لیکن جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا وہ کیا ہوتی ہے وہ force پر base کرتی ہے اور violence پر base کرتی ہے ڈکٹیٹر پاور میں بائی force آتا ہے اور جب اس کو ہٹایا جاتا ہے تو وہ بھی عام طور پر force کے ذریعے ہی ہٹایا جاتا ہے تو ڈکٹیٹرشپ میں ہمیشہ force اور violence ہوگی otherwise جو democracy ہوتی ہے اس میں discussions ہوتی ہیں argumentations ہوتی ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں اسی طرح dictatorship leads to apathy in public life چونکہ جس طرح میں نے پیچھے آپ کو بتایا جو political parties ہوتی ہیں اس کو بین کر دیا جاتا ہے نیوز پیپرز پر بین لگا دیا جاتا ہے جو لوگوں کی life ہوتی ہے اس کو بڑے کڑی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ کون بندہ کیا کر رہے کسی پر بھی شاک ہو کہ یہ ریاست کے خلاف ہے تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے apathy in public life apathy کہتے ہیں مردہ دلی کو یعنی کہ آپ بالکل interest نہیں لیتے state کی affair میں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا آپ بالکل passive ہو کے اپنی life انگزارتے ہیں تو جو dictatorship ہوتا ہے اس میں جو سٹیزنز ہیں وہ بڑے passive ہو جاتے ہیں state کی طرف بڑے وہ یعنی کہ مردہ دلی سے کام لیتے ہیں کوئی active participation نہیں ہوتی ان کی اسی طرح ڈکٹیٹر سپریٹ وار انڈ اگریشن جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں وہ وار سپریٹ کرتے ہیں اور اگریشن سپریٹ کرتے ہیں اب جو موسولینی ہیں جو اٹلی میں تھا اور جو اڈولف ہٹلر ہے جو جرمنی میں تھا وہ اس کی پرفیکٹ مثالیں ہیں کہ جنہوں نے وار اور اگریشن کو پھلایا اسی طرح it is not a permanent institution یہ بات تو کنفرم ہے نا کہ کوئی بھی ڈکٹیٹر جب پاور میں آئے گا چاہے وہ پانچ سال رہے دس سال رہے پندرہ سال بیس سال جتنے سال مرضی رہے لیکن ڈکٹیٹرشپ ایک permanent institution نہیں ہے ایک ٹائم ایسا ضرور آتا ہے کہ جب جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ پاور سے ہٹ جاتا ہے اور اس کے دو ہی طریقے جس طرح میں نے پیچھے لکھے ہیں یا تو اس کو آور تھو کیا جائے گا یا تو لوگ اس کے خلاف revolution لے کر آئیں گے اور اس کو آور تھو کر دیں گے یا کوئی دوسرا ڈکٹیٹر آئے گا وہ اس کو آور تھو کرے گا یا پھر کوئی نیچرل ایمنٹ ایسا ہوگا جس طرح زیاؤلہ کے ساتھ ہوا تھا وہ جہاز اس کا plane crash ہوا اور وہ اس میں مر گیا یا پھر وہ نیچرل طریقے سے خود ہی مر جائے تو اس صورت میں ایسا ہو سکتا ہے ادروائز جو ڈکٹیٹر ہے وہ خود کبھی بھی پاور کو نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ جب پاور چھوڑے گا تو وہ اس کا trial ہوگا اور trial ہوتے ہی پھر اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا لہٰذا وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دیر تک پاور میں رہے لیکن وہ چاہے جو مرضی کرتا رہے لیکن یہ ایک permanent institution نہیں ہے پاکستان میں بھی ہمیں مثالیں ملتی ہیں عیوب خان آیا گیا زیاولاک آیا گیا پرویز مشرف آیا اور گیا تو کوئی بھی ڈکٹیٹر پرمننٹ نہیں رہا تو یہ اس کے کچھ ڈیفیکٹس ہیں اس کو ہم مزید آگے دیکھتے ہیں اس کے بعد یہ کچھ examples ہیں یہ کچھ کچھ میں آپ کو بتاتا بھی رہا ہوں سب سے پہلے عیوب خان پاکستان میں آئے 1958 سے 69 تک پھر یایہ خان 69 سے 71 تک ٹھیک ہے اس دوران جو بنگلہ دیش تھا وہ پاکستان سے لیدہ ہوا پھر جنرل زیاولاک آئے 1977 میں 1988 تک 1977 میں یہ پاور میں آئے اس وعدے کے ساتھ کہ 90 دن کے اندر یہ پاکستان میں الیکشن کروائیں گے لیکن وہ الیکشن پھر کبھی نہیں ہوئے اسی طرح پرویز مشرف پاکستان میں 1999 میں آئے کارگل وار کے بعد اور 2008 تھا کیے رہے اسی طرح یہ ہٹل ہے جرمنی میں رہے ان سب کا تو آپ کو پتا ہے بدانے کی ضرورتی نہیں ہے ہولو کاسٹ کا ایک بڑا واقعہ جو ہے جس میں جو یہودی تھے ان کو مارا گیا وہ اس دوران ہوا اسی طرح یہ جو مسولینی ہیں یہ اٹلی میں تھے 1922 سے 1943 تک تو یہ کچھ ڈکٹیٹرز ہیں جس کے میں نے آپ کو ایکزمپل دیئے تو یہ تھا بیسیکلی ڈکٹیٹرشپ کے ڈکٹیٹرشپ کیا ہوتا ہے آج میں نے آپ کو اس کی ڈیفنیشن بتائی اس کے فیچرز بتائی ڈیفیکٹس اور ایکزمپلز میں آپ کو بیچ بیچ میں سے دیتا گیا زیادہ در پاکستان سے ہی تو یہ تھا ڈکٹیٹرشپ اگر آپ پلٹیکل سائنس کے دوسرے کنسپٹس کے بارے میں کہ پلٹیکل سائنس کیا ہوتی ہے پولٹیکس کیا ہوتی ہے سٹیٹ کیا ہوتی ہے سوورینٹی کیا ہوتی ہے کمپیرٹیو پولٹیکس کیا ہے اسی طرح انٹرنیشنل لیشنز کے حوالے سے اس کی تھیوریز ریالیزم سٹکچولیزم مارکسیزم اور فیمنیزم ان ساری چیزوں کے بارے میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ میری دوسری ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں اتنی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ